مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود ایکسکلیوزیف کو سبسکرائب کریں تارک مسعود ایکسکلیوزیف ایک انگریز نے اعتراض کیا اسلام پہ ایک عالم کے سامنے کہ قرآن کہتا ہے مشرقین کو جہاں پاؤ قتل کر دو تو تم لوگ تو کافروں سے اتنی نفرت کردے تو تمہارا بس سلط ہے جس کافر کو جہاں پاؤ گے تم قتل کر دو گے قرآن کے الفاظ ہیں ان سب کو مارو اب کوئی اتنی آیت کا ٹکڑھر لے کے لے آئے تو ان عالم نے اس کو کہا دیکھو یہ خاص موقع پہ نازل ہوئی ہے مشرقین مکہ سے ایگریمنٹ تھا چار مہینے کا چار مہینے تک آپ کے ساتھ وہ بھر بھی تھے میدان جنگ کے لوگ تھے چار مہینے کے بعد آپ کو مارکیٹ سے شوٹ ہونے کا حکم ہے حرم کو خالی کرنا پڑے گا تو اس کے بعد اگر کوئی نظر آیا تو اس کا ہماری طرف سے اس کی کوئی گارنٹی نہیں اگر اسلام میں کافر کو جہاں پاؤ قتل کرنے کا حکم ہوتا تو اتنے کافر اسلامی حکومتوں میں رہے ہیں ہندوستان پہ ہم نے ہزار سال حکومت کی ہے مائنورٹی میں تھے مسلمان ہندو سکھی رہے ہیں ہمیشہ اور گورے نے لکھا ہے یہ یہ گوروں کی کتاب ہے گریٹس مغل کے نام سے میرا خیال ہے وہ آپ ضرور مطالعہ کریں یا کوئی اور نام ہوگا میرا خیال گریٹس مغل کے نام سے اس پہ جامعہ تو رشید نے ایک ڈاکومنٹری بھی بنائی تھی لیکن لڑکیاں نہیں تھی ڈاکومنٹری چلی نہیں سارے داری داری والے مولانا ٹائپ پر لوگ لیکن ہڑا آ جائے کہ میں نے کہ اس میں کوئی ڈانس ماس ڈال دیتے تو پھر ہٹے جاتی ہے تو خیر تو گوروں نے جو کتاب لکھی ہے نا اس میں یہ اعتراف کیا ہے کہ جب مسلمانوں کی ہندوستان پہ حکومت تھی کوئی مذہبی منافرت بولو ہندو مندر میں جاتے سکھ اپنے جو بھی ان کا کیا کہتا ہے اس کو گرگوارہ اس میں جاتے اور عیسائی چرچ جاتے یہودی اپنی عبادت گاؤں میں جاتے بلکل یہ گوروں کا اعتراف ہے کوئی پھڑے بازی زبانی حد تک مناظرے ہوتے تھے بہت زبردست کسی ایک شخص کو بھی نہ قتل کیا گیا اسلامی حکومت میں نہ زبردستی اس کو مسلم کیونکہ قرآن میں لا اقراحہ فی الدین دین میں زبردستی ہے ہی نہیں تو اب آپ ایک آیت کو لے کے پکڑ لو کہ قرآن کہہ رہا ہے مشرقین کو جہاں پاؤ قتل کرو اور یہ سارا آپ حساب کتاب ہٹا دو تو یہ غلط یہ ظلم زیادتی ہوگی کہ نہیں ہوگی اگر قرآن کا مطلب یہ ہوتا کافر کو جہاں پاؤ قتل کر دو تو یہ صدیوں سے مسلمانوں نے حکومتیں کی ہیں یہ کافر کو بھی قتل نہیں کیا میدان جنگ کے حکام الگ ہوتے ہیں اور میدان جنگ سے ہٹ کے حکام الگ ہوتے ہیں لا ينحاکم اللہ عن الذین لم يقاتلوکم فی الدین ولم يخرجوکم من دیارکم ان تبروہم و تقسطو الیہم اٹھائیس میں پارا کہ جو کافر تم سے میدان جنگ میں لڑنے ہی رہے ہیں جو تمہیں ستاتے نہیں ہیں تمہیں ملک بدر نہیں کر رہے ہیں تم پہ ظلم زیادتی نہیں کر رہے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے اللہ تمہیں منع نہیں کرتا کیوں؟ ان اللہ يحب المقصدین اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے یعنی اللہ موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ اچھا سلوک کرو ان کے ساتھ حضرت قطادہ بہت بڑے تابعی ہیں کافر کے ساتھ بھی ہم اچھے اخلاق سے بات کر سکتے ہیں انہوں نے فرمایا قرآن کہتا ہے لوگوں سے اچھی طرح سے پیش آؤ انہوں نے کہا اللہ نے یہ نہیں کہا مسلمان ہو سے بلکہ اللہ نے کیا کہا ہے پبلک سے اس میں تو غیر مسلم بھی داخل ہیں یہ تو دو اور دو چار کی طرح مسئلہ واضح ہے بھی میرا مقصد یہ اس مسئلے کو بیان کرنا نہیں ہے میرا مقصد صرف یہ بیان کرنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی پولیسیاں تھی گراؤنڈ ریالیٹی کو سامنے رکھے مکہ میں برداشت پھر مدینہ والے خود بخود ہی آپ کے ہاتھ پہ آکے بیعت ہونا شروع ہو گئے یہ اللہ کی طرف سے مدد جب آپ گراؤنڈ ریالیٹی کو سامنے رکھے پولیسیاں بناتے ہو جو آپ کا کام ہے وہ آپ کرتے ہو تو باقی مدد کون کرتا ہے پھر اللہ ہم کیا کہتے ہیں کام ہونی رات تو اس طریقے سے ہونی ہے تو ٹیڑے طریقے سے کرنا شروع کر دیں بھائی نہیں آپ کو سیدھے طریقے سے ہی چلنا ہے جو اللہ کا خام ہے وہ کس پہ چھوڑنا ہے اللہ کی مرضی کہ وہ کیا کرتا ہے پھر آپ کو اسباب سے ہٹنے کی اجازت نہیں ہے تو ہوا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے جب وہاں کا محول بن گئے خود بخود ہی بغیر کسی جنگ بغیر کسی لڑائی کے لوگ آتے تھے بھئی ایک نبی ظاہر ہوئے کتابوں میں پڑھتے تھے یہودیوں سے پوچھتے تھے ساری علامتیں پائی جا رہی ہیں آ کے بیعت ہوتے تھے جب دیکھا کہ تیرہ سال ظلم ہو رہے تو مدینہ والوں نے کہا آپ ہمارے ہاں آ جائے بلکہ نبی کو اللہ نے حکم دیا آپ مدینہ مکہ سے حجرت کریں تو آپ نے دو شہروں میں سے مدینہ کا پھر انتخاب کیا دو شہر تھے تو آپ نے اس میں سے انتخاب کس کا کیا مدینہ گراؤن ریالیٹی بتا رہی تھی کہ مدینہ آپ کے لیے زیادہ سوٹے بلے سمجھتے ہیں گے نہیں سمجھتے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے ہیں کیسے اسباب اختیار کیے ہیں آج مسلمان معذرت کے ساتھ بہت ہی ایک نامناسب سلوز استعمال کرتا ہوں مخنچو گلت سنایا آپ لوگ نے کبھی مخنچو اصل میں میں نے بھی پہلی دفعہ جب سنا تھا نا تو جس شخص کو دیکھا وہ تھا بھی مخنچو بھیبت اس لیے نہیں آپ کو کیا پتا کس کی بات تو مجھے یہ لفظ اس لیے یاد ہو گیا ہمارے ایک دوست نے کہا وہ فلاں مخنچو ہے میں نے کہا مخنچو کیا ہوتا ہے یہ بات ہے دو ہزار آٹھ کیا نو کی تو وہ جب آیا نا میں نے کہا یہ واقعی کیا ہے بہترین لفظ وضع کیا ہے تو وہ پڑھناں قسم کی باتیں بہت عجیب عجیب سے کر رہا تھا نا تو ہم مخنچو بن چکے ہیں میں خود بھی اس میں اپنے آپ کو شامل کر رہا ہوں اگر آپ نراز نہ ہو ہماری ساری پولیسیاں جذبات پر مبنی ہوتی ہیں ہم اسباب اختیار نہیں کرتے کامیابی کے دعا جب قبول ہوتی ہے جب آپ اسباب اختیار کرو گورے نے اسباب اختیار ہمارے ہاں اگر چاند پہ راکٹ بھیجا جاتا نا کسی کو پہلے ہم استخارہ نکالتے ہیں حقیقت بتا پوزیٹیو آتا تو بھیج دیتے ہیں نیگٹیو آتا تو حالانکہ استخارہ کا یہ مطلب ہے ہی استخارہ محض ایک دعا ہے کرنا وہی ہے جو کھوپڑی میں آ رہا ہے اسب نے کہا میں نے رشتہ بھیجا ہوا ہے استخارہ نکالا ہے کہ نہیں کرو میں نے کہا استخارہ میں تو کچھ نکلتا ہی نہیں کہہ رہے ہیں پھر کیا کر رہا ہے میں نے کہا وہی کرو جو کھوپڑی میں آ رہا ہے کہہ رہے ہیں تو پھر استخارہ کا کیا میں نے کہا بھائی دنیا میں اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے کہ کھوپڑی میں آ کچھ اور رہا ہے اور کرو استخارہ کا فائدہ یہ ہے یہ اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی استخارہ ضرور کرنے ہیں لیکن جو سنت استخارہ ہے پھر اگر ہمارا راکٹ اوپر جا کے اللہ نے کہا تباہ ہو جاتا ہے جیسے ایک اور دفعہ کو ٹرائی ہوا نا تو وہ راکٹ گر گیا تو گورو نے کیا کیا سارے کرزے ورزے جمع کر کے غور کیا بھئی کون سی فنی خرابی ہوئی ہے ٹیکنیکل خرابی ہوئی ہے اس خرابی کو دیکھ کے اس کو سیٹ کرنے کی کوشش کرو دوبارہ اب تک انہوں نے چاند پہ بھیجنے کی کسی کو کوشش نہیں کی کہ جب تک فالٹ سامنے نہیں آئے گا اس فالٹ کو ہم دور کریں گے اس کے بعد دوبارہ بھیجیں گے ہم ہوتے ہم کہتے جادو ہوا ہے بھائی یہ وسیم بھائی نے نظر لگائی ہے یہ کوئی لگ رہا ہے کوئی کچھ پہنچ کچھ کوئی آئی ہے کیا ہوا ہے بھائی تو بتا دیں میاں بی بی میں اپنی بد اخلاقیوں سے جھگڑے ہوتے ہیں اور جادو ٹونوں پہ ڈال دیا جاتا ہے تاکہ اسلاح کا موقع ہی نہ ملے ان کو کمبختوں کو آئندہ بھی طلاق کے بعد کہیں شادی کرے تو اسلاح کا موقع نہ ملے بولتے ہیں وہ تو جادو ہوا تھا جادو برحق ہے لیکن اس کی ڈیٹیل ہے پھر ٹاپک چیز ہو جاتا ہے میرا تو میں اس لئے ابھی اس میں نہیں جاؤں گا عاملوں کی تو بات آتی ہے میں ویسے آپ کو بتا ہے جذباتی ہو جاتا ہوں کیونکہ انہوں نے بڑے گھر تباہ کی ہیں عاملوں نے روحانی عاملوں نے اور یہ روحانی عامل و عامل صرف مذہبی لوگوں کے منجن ہے انگریز پہ کبھی جن آئے گا نہ جاپانیوں پہ جن آتا ہے نہ کورین پہ جن آتا ہے نہ فرانسیسیوں پہ جن آتا ہے آتا ہے ان کے چرچ میں آئے گا ہاں میں جاپان گیا نا ان کے مذہبی عبادت گاہوں میں جن چڑیل بھوت ملیں گے آپ کو لیب میں کوئی نہیں ملے گا سمجھ رہے ہو جن چڑیل بھوت گھروں سے چوریاں کرتے ہیں تاکہ اوریجنل چور پکڑا نہ جائے بینک سے آپ آج تک آپ کو کوئی جن ایک کوائنٹ زیرو زیرو ون پرسن بھی گھپلا جن نہیں کر سکتا آتے ہیں لوگ مجھے بتاتے ہیں ہمارے گھر سے چوری ہو رہی ہے کوئی بھی نہیں ہے میں نے بزرگ سے پوچھا رہنے کا جن ہے میں نے کہا میرے بھائی گھر کا چور ہے جب چور کوئی بھی نہیں ہوتا تو گھر میں چور ہوتا ہے اس نے کہا خدا کی قسم کوئی میں نے کیمرے بھی لگا لی ہے میں نے کہا پھر تو خود چور ہے بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے آدمی خود چوری کر رہا ہوتا ہے اور انکوائری خود ہی کر رہا ہوتا ہے تاکہ مجھ پہ شکی نہ ہو اور عاملوں کے پاس جا کے ان کو لاکے سنگھوارا ہوتا ہے بولتا ہے میں تیرے گھو تنے پیسے دے دوں گا تو جن پر ڈال دینا بڑے بڑے ڈرامے ہو میں نے کہا یا تو تُو چور ہے یا تیری بیوی چور ہے یا تیرا بچہ چور ہے تین آدمی تھے اس گھر میں تینوں میں سے ایک چور ہے بھائی ہے انسان کے بچے بن استغفراللہ یعنی آپ تو بڑے عظیم لوگوں کیا کروں میرا چینجل لاتا ہے تو یہ باتیں چھوڑ دو سمجھ دیو ان چکڑوں میں مت پڑو ہمارے نبی نے کوئی بھی جن چڑیل بھوت پر ان اس طرح کے کیسز نہیں ڈالنے ہیں گراؤنڈ ریال ڈی کو دیکھا ہے تو آپ دیکھو مکہ میں آپ نے کیا کیا پھر مکہ سے ہجرت کر کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے ہیں تو وہاں بھی آپ اکنومیکلی بہت کمزور تھے اتنا بڑا طبقہ لایا لا کے ان کو انساریوں کا دوست بنا دیا انساریوں کی جیب پہ بوجھ آیا نا اور تو آپ نے کیا کیا کہ بھئی اکنومیکلی اپنے آپ کو مصبوط کرنے کے لیے کیونکہ مکہ والوں سے تو جنگ ہے جب جنگ ہوتی ہے کوئی معاہدہ بھی نہ ہو تو جنگی جو جو قافلہ آرہا تھا نا تجارت کا مکہ تو آپ نے حکم دیا کہ اس قافلے پہ حملہ کیا جائیں لڑائی نہیں کی جنگ نہیں جہاد نہیں جہاد سے میری براد باقاعدہ لڑائی کیونکہ کمزور ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ اتنے کمزور لوگ جو اپنی جان بچا کے آئے ہیں وہ مکہ کی آرمی سے مکہ کی فوج سے ٹکرا جائے نا 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 صرف اتنا کر سکتے ہیں بھائی یہ اکنومیکلی خود کو مضبوط کرنے کے لیے شام سے جو قافلہ آرہا ہے اور ان سے ہمارا کوئی معاہدہ بھی نہیں ہے تو یہ اخلاقی جرم نہیں سمجھا گیا تھا اس وقت بھی کیونکہ جب کسی سے جنگ بھائی دیکھو دو ملکوں کی جنگ ہو رہی ہے تو یہاں سے اس ملک کا جو کوئی بھی قافلہ جا رہا ہو تو یہ ایک ملک کے لیے لیگل ہوتا ہے نا کہ اس پہ وہ شبخون مارے اس پہ قبضہ کرے وہ تاکہ وہ وہ سٹرانگ نہ ہو جائیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند حضرات کو بھیجا تین سو تیرہ لیکن اللہ نے لڑائی کروا دی پھر وہ مسلمانوں کو وہ موجزہ ہو گیا موجزہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے ہم کس کو دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں گراؤنڈ ریالیٹی پھر اہد میں بھی انہوں نے ہی حملہ کیا نبی نے صرف دفاع پر اکتفاع کیا ہے سولہ ہو دیئے بھی ہمیں نبی نے کیا کیا ہے یہ میں آپ کو ابھی کا محول سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں ہسٹوری ہسٹوری نہیں بتا رہا میں آپ کو سمجھتے رہے ہیں یہ تو سب کچھ کتابوں میں لکھا ہوئے پڑھ لیں آپ جا کے گوگل پہ بھی آ جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے ہمیں آرام سے سکون کے ساتھ دعوت کا موقع ملے مشرقین تابر توڑ حملے کر کر کے اکنومیکلی ہمیں کمزور کر کے کبھی غربت مہنگائی کا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے کبھی چاروں طرف سے حملے کرنا شروع کر دیتے ہیں کبھی اہد کا مارکہ کبھی بدر کا مارکہ تو ہمیں دعوت کا کام ہے اس کا موقع نہیں ملگا محول جب سازگار ہوگا دلائل کی دنیا میں پلڑا کس کا بھاری ہوگا بولتے کیوں نہیں اسلام کا دیکھو اور آسانی سے سمجھاتا ہوں کیس سل رہا ہوں کوٹ میں جج کو کوئی دھمکی بھی نہ ہو کوئی لالش بھی نہ ہو آپ کے پاس کسی شخص کو کرپٹ یا چور ثابت کرنے کے لیے گوا بھی بہت ہول سل کے حساب سے ہوں تو چور کی کوشش ہوگی کہ بدمنی ہوں کیا خیال ہے تاکہ کوٹ میں تالہ پڑا رہا ہے اس دن ہٹھٹال ہو گئی اس دن سٹرائک ہو گئی چور یہ بھی کوشش کرے گا جج کو جمال گوٹا کھلا دیا جائے بھئی اس دن موشن ہو گئے تھے آئی نہیں سکے لیکن جو حق پر ہوتا ہے اس کی کوشش کیا ہوگی محل میوٹرل ہو جائے جنگ بھی ختم ہو لڑائی بھی ختم ہو امن آمان ہو کہ بھئی میرے دلائل بہت مضبوط ہیں کوٹ میں میں گواہوں کے ساتھ جاؤں گا دو اور دو چار کی طرح دلیل دوں گا ساری دنیا دلیل دیکھے گی ثابت ہو جائے گا کہ یہ کون ہے کرپٹ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیعین ہی یہی چاہتے تھے کیونکہ آپ کی دعوت کیا تھی بین پتھر کے بنے ہوئے بتوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے یہ چل سکتے ہیں پاؤں تو تھے ان بتوں کے چلنے کے قابل نہیں تھے کیا ان کی آنکھیں ہیں جس سے یہ دیکھ سکتے ہیں ظاہر ہے مشرقین بھی کہتے ہوں گے بھائی نہیں دیکھ سکتے کیا ان کے کان ہیں جن سے یہ سن سکتے ہیں یہ تھا کر کے دل پہ لگتی ہوگی کیا نہیں لگتی ہوگی کیا ان کے سینے میں دھڑکنے والا دل ہے جو سمجھ سکتا ہو تمہاری پکار کو تو اتنے واضح دلائی کے بعد مشرقین ہلتے نہیں ہوں گے لیکن پروپیگنڈا یہ جادوگر ہیں یہ ایسے ہیں یہ ویسے ہیں دشمنیاں تو نبی کیا چاہ رہے ہیں ایسے موقعے پر انسان کیا چاہتا ہے محول کیا ہو اور امن تو صلح حدیبیہ میں نبی صلح اللہ علیہ وسلم کو صلح کا موقع ملا چودہ سو صحابہ بیعت کرنے کے لیے بیعت کر چکے تھے موت پر لڑنے کے لیے تیار لیکن نبی نے جنگ کو بولو ٹالہ کچھ ایسی شرطیں بھی مان لیں ان کی جو اگیس جا رہی تھی وہ شرطیں بھی آپ نے مان لیں کوئی بات نہیں وقتی نقصان برداشت کر لو امن ہوگا تو کیا ہوگا پلڑا کس کا بھاری ہوگا پھر کیا ہوا ہے جب مشرقین سے ایگریمنٹ ہو گیا بھئی اب جنگ نہیں ہے پھر رہا کے آپ نے بادشاہوں کو خطوط لکھیں سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے پھر چھوٹا کام نہیں کیا ڈائرک کس کو بادشاہوں کی طرف سفیروں کو بھیجا جا رہا ہے ہر اقل کے پاس بخاری میں کیا خاندانی خط ہر اقل بادشاہ کے پاس آیا تو مختلف بادشاہوں کے نام آپ نے خطوط بھیجے ہر اقل کو تو شاید میرا خیال پہلے بھیج چکے تھے کیونکہ ہر اقل کے ابو سفیان بھی تھا نا جس سے ہر اقل نے لیکن بڑا جو دعوت کا کام ہوا ہے وہ کب ہوا ہے صلحہ حدیبیہ کے بعد اور دے یعنی جوک در جوک لوگ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے اس کے بعد آپ کی جن سے جنگ تھی وہ مکہ تھے نا مسلسل کوئی ایگریمنٹ ہوڑی تھا ان سے تو مشرقین مکہ نے ایگریمنٹ توڑا جب ایگریمنٹ توڑا ہے تو آپ نے پھر اعلان کر دیا پھر کیا ہوا ہے کہ اتنی بڑی تعداد جب مکہ گئی ہے تو پیدل مکہ فتح ہوا ہے سمجھ رہے ہیں کی نہیں سمجھ رہے ہیں تو میں آپ کو کینیڈا فتح کرنے کے مشورے نہیں دی رہا کہ آپ سمجھے چلو ان سے تو ایگریمنٹ ہوا جنگ چل رہی تھی نا وہ تو ہر بھی تھے نا وہ تو ہر بھی کافر تھے صرف یہ بتانا مقصد ہے کہ اگر ماحول نیوٹرل ہو ماحول میں امن ہو آپ کوئی شدت پسندی نہ پھیلائیں آپ گورنمنٹ کے خلاف باتیں نہ کریں یہاں کے لوگ کو آپ فالو کریں اچھے بچوں کی طرح کینیڈین سیٹیزن بن کے رہیں یہاں کی گورنمنٹ کہے کہ یہ لوگ دو نمبر نہیں ہے تمیز سے رہنے والے ہیں لوگ کو فالو کرتے ہیں تمیز سے اچھے بچوں کی طرح اسلامی تعلیمات پر عمل کریں لا اور قانون کے اندر رہتے ہوئے اسلامی تعلیمات کی تبلیغ کریں تو پلڑا کس کا بھاری ہوگا میرے بھائی آپ کا بھاری ہوگا پلڑا کس کا بھاری ہوگا капس qui Reinku